السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ سامسنگ کی موبائلز کے اندر جو ہے ایف پی ایس کو شو کروا سکتے ہیں بہت سارے یوزر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایف پی ایس کو کیسے شو کریں تو اگر آپ سامسنگ کی موبائلز پہ جو ہے ایف پی ایس شو کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ کو کوئی روٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کو سیٹنگ میں جانے کی ضرورت ہے آپ یہاں سے جائیں گے سیٹنگز میں اور سیٹنگز میں جا کے آپ کو انیبل کرنا ہے about phone میں جا کے developer options کو developer options on کرنے کے بعد آپ کو اگلا step یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے کہاں پر آپ کو جانا ہے galaxy store کے اندر اور galaxy store میں جا کے آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے game plugins کے نام سے یہاں پر آپ کے پاس ایک اپ آتی ہے اس کو install کرنا ہے آپ نے اگر اس کو install کر لیا تو اس کے بعد آپ کو آنا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو game launcher ہوتا ہے اس کے بعد game launcher کے اندر آپ کے پاس یہاں پر game plugin کا option آ جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس چیز کو کہ جب تک آپ game plugins کو install نہیں کریں گے تب تک یہ option آپ کے پاس نہیں آئے گا تو آپ game plugins کو on کریں گے اور اس میں سے آپ کو جو use کرنا ہے جس option کے through جس app کے through آپ کو further fps کی information ملے گی اس کے لئے آپ کو perf z کو install کرنا ہے تو یہاں پر جس طرح سے download کا button آ رہا ہے تو میں نے perf z کو پہلے ہی download کر لیا ہے تو اس وجہ سے میرے پاس یہاں پر option enable ہو چکا ہے آپ لوگ perf z کو کہاں سے download کر سکتے ہیں آپ یہاں سے galaxy store میں جا کے بھی اس کو install کر سکتے ہیں آپ لکھیں گے perf z تو یہاں پر آپ کو مل جائے گی اگر یہاں پر نہیں مل رہی تو آپ کے پاس direct option آ جائے گا یہاں پر آپ وہاں سے install کر سکتے ہیں game plugin سے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں جائیں گے اور آپ یہاں سے بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے اپنے ایپس کے اوپر fps دکھانا ہے cps usage دکھانا ہے cpu usage دکھانا ہے gpu usage دکھانا ہے temperature شو کرنا ہے memory usage شو کرنا ہے اور یہ سب کچھ آپ نے celsius یہاں foreign height میں کرنا ہے تو آپ اس طرح سے setting شو کریں گے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو temperature پلس fps شو کر کے رکھا دیتا ہوں یہاں چلے میں gpu usage آپ کو شو کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو جب آپ کریں گے تو یہاں سے آپ کو appear on top کا option enable کرنا پڑے گا اور first time ہو سکتا ہے game plug-ins آپ سے مانگے گا permission تو آپ کو یہاں سے permissions دینی پڑے گی اس کا ایک floating icon بھی آتا ہے وہ بھی آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو enable نہیں کر رہا اور ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ہم یہاں سے pubg mobile کو on کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ on کرو گے یہاں پر آپ دو نیچے button دے سکتے ہو ایک آپ کے پاس fps کو show کر رہا ہے اور ایک آپ کے پاس gpu کو show کر رہا ہے کہ gpu آپ کے پاس کتنا percentage لے رہا ہے آپ کے موبائل کا تو اتنا easy ہے آپ کے پاس جو ہے samsung devices کے اندر fps کو show کروانا آپ جو ہے یہاں سے جو جو information enable کرنا چاہتے ہیں آپ perf z میں جا کر وہ information easily enable کر سکتے ہیں سو یہ بہت ہی simple ہے آپ دیکھتے جائیں آپ اس کو بس click کریں گے اور آپ یہاں سے visible کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی کتنے fps use ہو رہے ہیں اور کتنا gpu آ رہا ہے اچھا میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں یہاں سے جا کے plug-ins کے اندر جا کے perf z میں ساری چیزیں enable کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب میں pub g game میں return جاتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھو میرے پاس نا یہاں پر یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے fps بھی دکھا رہا ہے cpu بھی دکھا رہا ہے اس کو میں آگے move بھی کر سکتا ہوں دیکھو fps دکھا رہا ہے cpu performance دکھا رہا ہے gpu دکھا رہا ہے device کا temperature دکھا رہا ہے ram usage بتا رہا ہے ram usage کتنی ہے تو مصد آپ یہ ساری information کس میں get کر سکتے ہو samsung mobiles کے اندر easily آپ کو کوئی third party app کی ضرورت نہیں ہے سو آج جیسے game کھلو گے game کے حساب سے یہ پھر آپ کو fps display کرائے گا اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو kindly اس کو like کر دیے گا چینل پر نئے ہیں تو اس کو subscribe کر دیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں